کیا آپ کالا جادو سے پریشان ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کالا جادو ہوا ہے تو وہ کس نے کیا ہے؟ جی ہاں دوستو کالا جادو کس نے کیا کیسے جانے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے اپائے جس کے مادہم سے آپ جان سکتے ہیں کالا جادو کے کرنے والے کا نام جی ہاں دوستو آپ سب کا اس ویڈیوب چینل میں ہم سواگت کرتے ہیں گروہ جی لف سولیشن میں اور ہم آپ کے لئے بہت خاص ٹوپک لے گر آئے ہیں جس کے مادہم سے دوستو جن گھر میں کالا جادو ہے جو کافی سمیہ سے پریشان ہیں ان سب کا جرور فائدہ ہوگا کالا جادو کرنے والے کا نام کیسے جانے؟ آج ہماری اس ویڈیو کو انتک دیکھے گا آپ کو سمادھان اوشیہ ملے گا اکثر ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں دشمن آپ پر کالا جادو کرواتا ہے کالا جادو ہونے کے بعد انسان کے سریر پر بہت گلت پر بھاو پڑتا ہے اس کی دنچریہ میں کافی بدلاو آ جاتا ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب گھٹنائے ہونے شروع ہو جاتی ہیں کالا جادو ہونے کے بعد اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اس کے اوپر کالا جادو ہٹانے کو کیسے آپ اپائے کر سکتے ہیں؟ اور دوستو پہلے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کالا جادو کرنے والے کا نام کیسے جانے؟ اگر آپ کالا جادو کرنے والے کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی کچھ تانترک اپائے کے ذریعے اس اپائے کے اثر سے آپ جس کسی نے بھی کالا جادو کروایا ہے وہ خود ہی آپ کے سامنے ہا جائے گا اگر آپ اس اپائے کو اجماتے ہیں آج کی دنیا میں کوئی بھی انسان کسی انسان کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہے کالا جادو کرنے والے کا نام کیسے جانے؟ اگر آپ پر کالا جادو کا سر ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی دشمن بن چکا ہے اور آپ کے گھر برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے کالا جادو صرف دشمن کو برباد کرنے کے لیے گی جاتا ہے اگر آپ بھی اس کے شکار ہو چکے ہیں تو آپ کو منانے کے کہ آپ کے دشمن کون ہے آپ کو جاننا ضروری ہے تو یہ سب آپ کے اوپر کروا رہا ہے اور دوستو اسے کیسے ختم کریں اس کے لیے کیا اپائے ہیں کس پرکار سے کر سکتے ہیں یہ جاننا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے مطر کے دشمن نہ بن جائے اس سے پہلے آپ نے اس کی خبر لگانی پڑتی ہے اب دوستو باری آتی ہے کہ اپنے دشمن جو آپ کے کالا جادو کروا رہا ہے اس کو پہچانے کیسے تو میں آپ کو ایک اوپائے بتا رہا ہوں دھیان پروک سنوئے آپ جہاں بھی بیجنس کرتے ہیں جو بھی کاروبار کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو کوئی دشمن منع جیسے آپ کے گھر کے اوپر کسی نکالا جادو کروایا ہے تو اس کو پہچاننا ہے تو دوستو ایک نمبو لیجئے شنیوار کے دنے ایک اوپائے کرنا ہے آپ کو ایک نمبو لیجئے اس پر دوستو اپنے کیا کرنا ہے اپنے جو بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں آپ کو جتنا بھی پریوار ہے ان کے نام لکھنے ہیں جہاں دوستو چھوٹے چھوٹے اکثروں میں آپ کسی مارکر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں ایک بڑا سا نمبو لیجئے گا اس پر آپ نے لکھ لینا ہے سبھی گھر والوں کے نام اور دوستو اپنے سبھی گھر کے جو بھی گھر کے سدسے ہیں ان کے سر کے اوپر سے ساتھ تا بھار اپنے اس نمبو کو وارنا ہے اور رات کو ایسی ستان پر رکھنا ہے جہاں پر دوستو کھلی ہوا آتی ہو اب وہاں پر رکھنے کے بشتیات صبح اٹھتے ہی آپ نے دوستو نمبو اٹھا کر لال کپڑے میں باندھ کر اور دوستو کسی بھی سمسان ستان پر جائے جہاں چو رہا ہو وہاں پر رکھ کر چلے آنا ہے جی ہاں دوستو اس کے بشتیات جو بھی ناکراتمک شکتی تھی وہ بہار جانے پر اثر کرے گی اور اس ورکتی پر پربھاب ڈالے گی جو دوستو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے جسے ہوگا کیا کیا دوستو آپ کی جتنی بھی کرو والتا تھی جتنی بھی آپ کی گھر میں کالے جادو کے پربھاب تھی اس پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا ماں کی کرپا سے اور دوستو اب اس کے بارے میں جانے کیسے تو اس کے لئے دوستو ایک منطرہ ہوتی ہے جو اپنے جہاپ کرنی ہوتی اسے پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ ہمارے دیئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں کال نمبر آپ کی سکرین پر دیا ہے دوستو یہ نمبر پر کال کریں اور اس سبھی ودھی جانے سبھی دیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا فری کنسلٹیشن کال ہے کو جاتکار جی ساب سے نہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ہوگی اور اس کی مدد سے آپ کالنے چاہدو کو جرور دور کر لیں گے اور دوستو آپ کا کام جرور بنے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا